اسلام علیکم ایرون ویلکم بیک تو ایک وینجز اکیڈمی مگیلو بلاسٹک انیمیا دوسرا ہوتا ہے آپ کہاں پہ نون مگیلو بلاسٹک انیمیا اچھا یہاں پہ آپ نے اس کے اندر یاد رکھنا دونوں کے اندر ڈیفرنس کیا ہے جو مگیلو بلاسٹک انیمیا اس کے اندر آپ کہاں پہ DNA سنسز ایمپیرڈ ہو جاتی ہے نون مگیلو بلاسٹک میں آپ کے جو DNA سنسز ہے یہ آپ کہاں پہ نورمل ہوتی ہے اچھا اس کے بعد اگر یہاں پہ آپ کے DNA سنسز آپ کہاں پہ ایمپیرڈ ہے تو یہ آپ کو ایک سیل کے اندر نظر نہیں آئے گی یہ آپ وہاں پہ دوسرے سیل کے اندر بھی نظر آ رہی ہوگی اور یہاں پہ آپ نے یاد اکھنا ہے جو نیوٹروفیلز ہیں اس کے اندر کیا ہوگا آپ وہاں پہ جو سیگمنٹس ہیں یہ آپ کے زیادہ ہوں گے ہائپر سیگمنٹیڈ نیوٹروفیلز آپ وہاں پہ ملیں گے مگیلو بلاسٹک انیمیا کے کیس میں اور نون مگیلو بلاسٹک انیمیا میں آپ کے جو نیوٹروفیلز ہیں اس کے اندر آپ وہاں پہ ہائپر سیگمنٹیشن نظر نہیں آئے گی اچھا اس کے بعد دونوں میں ایک کامن چیز وہ یہ کہ دونوں کے اندر وہاں پہ آپ کو میکرو سیڈک انیمیا مل رہا ہوگا اچھا یہاں پہ آپ نے ایک چیز دیکھنی ہے تھوڑی سی وہ یہ کہ جب آپ کو جو آر بیسیز وغیرہ گروہ کر رہے ہوتے ہیں تو سٹارڈ میں آپ کی جو بلاس ٹیجیز ہوتی ہیں اس کے اندر وہاں پہ آپ کے جو آر بیسیز ہیں اس کے اندر آپ کا نیوکلیس نہیں ہوتا اچھا کیا ہوتا ہے آپ کے جو جو ہے جیسے جیسے آپ کو آر بیسیز آپ کو آر بیسیز آپ کو آر بیسیز گروہ کر رہا ہوتا ہے تو نیوکلیس کیا کرتا ہے آپ کو آر بیسیز گروہ کر رہا ہوتا ہے اچھا یہاں پہ جو آپ کو ہوتا ہے نیوکلیس ختم ہو رہا ہے آپ کو آر بیسیز ختم ہو رہا ہے آپ کو آر بیسیز ختم ہو رہا ہے اگر آپ کے پیشنٹ ہے اس کے اندر وہاں پہ یہ جو DNA scensives ہے یہ آپ کے ہم پہ impaired ہو گئی اور اس کے بعد یہ جو سائٹو پلاوسم ہیں کہ آپ کے فیرے ہو گیا آپ کے ہم پہ صحیح سے mature ہو گیا مطلب کہ آپ کے جو ہے یہ nucleus کی آپ کے فیرے ہو رہی ہے اور سا ساتھ آپ کے فیرے سائٹو پلاوسم کی maturation ہو رہی ہے اور یہ دونوں normally اگر دیکھا جائے تو یہ آپ کے وہاں پہ relatively اگر ایک پیشنٹ کے اندر سائٹو پلاوسم آپ کے ہم پہ پہلے سے mature ہو گیا اور یہ جو آپ کا نیوکلیس ہے یہ آپ کہاں پہ لیٹ مچور ہوا تو اس کیس میں کیا ہوگا جب آپ کو سائٹو پلازم پہلے سے مچور ہوگا تو یہ کیا کرے گا بعد میں اپنے سائز کو بڑھا کرنا شروع کر دے گا اور پیشنٹ گندر یہاں پہ آپ کو مگیلو بلاس مل رہے ہوں گے سیمپل یہاں پہ کیا ہوگا دی این ایس انسز ایمپیرڈ ہو جائے گی اور مچوریشن آف نیوکلیس جو ہے یہ آپ کہاں پہ دیلیڈ ہو جائے گی سیمپل میں نے آپ کہاں پہ یہ والی چیز بتا دی آپ کہاں پہ جو نیوکلیس ہے یہ آپ کہاں پہ لیٹ مچور ہوگا اور آپ کا سائٹو پلازم آپ کہاں پہ پہلے مچور ہو چکا ہوگا اور یہاں پہ آپ کی پرابلم کہاں یہ ہے آپ کہاں پہ ڈی این ایس انسز کے اندر جب آپ کا جو ڈی این ہے یہ آپ کہاں پہ لیٹ سنتیسائز ہوگا تو آپ کہاں پہ مچوریشن لیٹ ہوگی اور سائٹو پلازم اتنے تک آپ کا یہاں پہ مچور ہو چکا ہوگا اچھا یہاں پہ آپ نے یاد دکھنا ہے آپ کو جو مگیلو بلاسٹریک انیمیا اس کی قاضیز میں آپ نے یاد دکھنا ہے وائٹمین بی ٹویل اس کے بعد آپ کو ہاں پہ فولیٹ آپ نے اس کے اندر یاد دکھنا ہے بی ایف اچھا یہاں پہ کیا ہوگا آپ کو وائٹمین بی ٹویل اور یہ فولیٹ ان دونوں کی ڈیفشینسی اس کے علاوہ آپ کو آپ جو پیشنٹ اگر کوئی ڈرگز وغیرہ یوز گئرہ فارغرم یہاں پہ آپ کی آپ کو یہ انہیبیٹ کر رہی ہوتی ہیں اچھا یہاں پہ نا یہ برگز کو چھوڑیں اس میں آپ نے آپ پہ سمپل یاد دکھنا ہے آپ کی یہاں پہ مگیلو بلاسٹریک انیمیا میں آپ کو ہاں پہ بی ٹویل کی ڈیفشینسی اور ساہ ساتھ آپ کو یہ فولیٹ ڈیفشینسی ملے گی اس کے بعد ہائپر سیگمنٹیڈ نیوٹروفیلز ہوں گے اس کے بعد یہ میکرو سائٹوسز اور ساہ ساتھ آپ کو ہاں پہ گلوسائٹس ملے گی اچھا یہ آپ کو نہیں نیوٹروفیل眠�� جو ہے آپ کو ہاں پہ ہائپر سیگمنٹیڈ ہے نورملی آپ کو یہ اپنے ایک اور چیز یاد اکنی ہے کہ آپ کو یہاں پہ مگیلو بلاسٹریک انیمیا میں آپ کو یہ فولیٹ ڈیفشینسی اور پھر آپ کو جو یہ وائٹمن بی ٹویل دیفشینسی ملے گی اچھا یہ چیزیں میں نے آپ کو پہلے سے سمجھا رکھی ہیں کہ آپ کے وہاں پہ فولیٹ جو ہے اس کے اندر وہاں پہ ہوموسٹین کا لیول بڑھا ہوا دونوں میں آپ کے ہوموسٹین کا لیول بڑھا ہے یہاں پہ میتھائل میلونیل کوئے جو ہے یہ آپ کے نارمل ہے میتھائل میلونک ایسیڈ جو ہے یہ نارمل ہے اور یہاں پہ میتھائل میلونک ایسیڈ جو ہے یہ آپ کے وہاں پہ انکریز ہے تو ایسا کرتا ہوں اس چیز کو پہلے سمجھاتا ہوں اس کے بعد پھر یہاں پہ آتے ہیں اچھا یہ میں نے آپ کو پہلے سمجھا رکھا ہماری وہاں پہ بائیو کومیسٹری کے اندر اور وہاں پہ میں نے دونوں کی علیدہ سے ویڈیو بھی بنائی ہوئی ہے اگر آپ کو یہاں پہ سمجھنا ہے تو آپ نے ایسے کرنا ہے اس ویڈیو کو ادھر سے دیکھ لینا ہے کیونکہ وہاں پہ اس کو میں نے ڈیٹیل سے سمجھایا ہوا اچھا ویڈیو ہماری کون سی ہے یہ ہماری یہاں پہ how methionine enter crab cycle اور وہاں پہ کیا ہے آپ کو یہی methionine ہے سب سے پہلے اور methionine آپ کو ہاں پہ کنورٹ ہوتی انٹو انکل سیم اور یہ آپ کو تاہے اس ایڈیونسائل methionine اچھا اس کے بعد کیا ہوتا انکل سیم جو ہے یہ آپ کوئے یہ مثائل پورشن ایک نکال دیتے ہیں اور مثائل پورشن جب اس میں سے نکل جاتا تو آپ پہاں پہ بن جاتی ہے homoseistine اچھا یہ جو ہوموسسٹین ہے یہ آپ کے وہاں پہ کنورٹ ہو سکتی سسٹرہ تھائیون یا پھر یہ آپ کی دوبارہ سے کنورٹ ہو سکتی انٹو میتھیونین اچھا یہ آپ وہاں پہ میتھیونین کے اندر اس کو کیسے کنورٹ کرواتے ہیں یہاں پہ آپ کی بڑی ہوتی ہے وائٹامین بی ٹویلی میتھائل کبالامین پڑی ہوتی ہے اور یہ کیا کرتی ہے میتھائل پورشن جو آپ کا یہاں سے یہ بہلا نکل ہے یہ اس کو یہاں پہ مثائل پورشن دے دیتی ہے اور یہاں پہ یہ کیا کرمرٹ ہو جاتی انٹو کبالامین اچھا یہ دوبارہ ہم نے کبالامین کو دوبارہ سے ہم نے کرمرٹ کروانا ہے انٹو مثائل کبالامین تو یہاں پہ ہوتی آپ کو یہ وائٹمن بی نائن اب یہ آپ کو ہاں پہ فولیٹ ہوتا ہے اچھا یہاں پہ جو فولیٹ ہے اس کے وہاں پہ ہوتی ہے فارم مثائل تیٹر ہائیڈرو فولیٹ اور یہ کیا کرتا ہے میتھائل پورشن یہاں سے اپنا دے دیتا ہے اس کو ہاں پہ آپ کی کبالامین کو اور کبالامین دوبارہ سے بن جاتی ہے آپ کا یہ میتھائل کبالامین اچھا دونوں میں اگر کوئی پرابلم ہوگی تو یہاں پہ کیا ہوگا اگر یہ پیشنٹ اس کے ماہ پہ یہ وائٹمن بی نائن کی ڈیفشنسی ہے یا پھر آپ کا جو پیشنٹ اس کے ماہ پہ یہ جو وائٹمن بی ٹویل اس کی ڈیفشنسی ہے دونوں کے کیسز میں آپ نے ایک چیز یاد رکھنی ہے کہ دونوں کے کیسز میں ہومسسٹین آپ کو ہاں پہ میتھینین کے اندر کنورٹ نہیں ہوگی تو یہاں پہ ہومسسٹین کا لیول بڑھنا شروع ہو جائے گا اس کے بعد یہ جو میتھائل پورشن یہاں سے آپ کا نکل ہے اس کو آپ وہاں پہ یوز کرتے ہیں اپنیفرین کی فارمیشن میں یا پھر آپ کی جو ہے یہ جو آپ کا ہوتا ہے نمیتھائیل گوانین کی کیپ آپ نے وہاں پہ ایڈ کرنی ہوتی ہے اور یہ انمیتھائیل گوانین ہے یہاں پہ یہاں سے آ رہی ہوتی ہے اچھا اس کے بعد آپ کو ہومسسٹین ہومسسٹین کو آپ کو ہوتا ہے سستہ تھائیون اور یہاں پہ آپ نے یاد اکنا ہے وائٹمین بی سکس آپ کا جو ہے یہ ایزا کو انزائم پڑھا ہوا ہے اچھا اس کے بعد آپ کو ہ Hundreds ہوتا ہے پی ایم ایس اور پی ایم ایس میں بنتا ہے پروپیو نائل کوئے اس کے بعد کیا ہوتا ہے آپ کو آپ جو یہ مثائل میلونیل کوئے بنتا ہے اور لاس میں آپ کو جو یہ سکسینائل کوئے بنتا ہے اچھا یہاں پہ اپنے یاد اکنا ہے جو مثائل میلونیل کوئے جب آپ کا ہم آپ کنورٹ ہوتا ہے سکسینائل کوئے کے اندر یہ آپ کا یہاں پہ یہ والا انزائم پڑھا ہو اور یہاں پہ جو آپ کا جو وائٹامن بی ٹویلو ہے یہ آپ کا ایزا کوئے انزائم کام کر رہا ہوتا اچھا اگر جو پیشنٹ ہے اس کے اندر وہاں پہ وائٹمن بی ٹویل کی ڈیفشنسی ہوگی تو ایک چیز کیا ہوگی آپ کی ہیموسسٹین کا لیول بڑھنا شروع ہو جائے گا اور اس کے بعد یہاں پہ میتھائل میلونیل کوئی یا پھر آپ کا جو میتھائل میلونک ایسیڈ ہے یہ آپ کا کنورٹ نہیں ہوگا سیکسینائل کوئی کے اندر تو یہاں پہ کیا ہوگا یہ وائٹمن بی ٹویل کی جب ڈیفشنسی ہوگی یہ آپ کو ہاں پہ پیچھے کی طرف اکمیلیٹ کرنا شروع کر دے گا اور پیشنٹ کے اندر یہ جو میتھائل میلونک ایسیڈ ہے اس کا لیول بھی بڑھنا شروع ہو جائے گا دونوں کے اندر آپ نے آپ ڈیفرنس یاد اکنا ہے وائٹمن بی ٹویل کے کیس میں میتھائل میلونک ایسیڈ بڑھنا شروع ہو جائے گا لیکن جب آپ کا جو پیشنٹ ہے اس کے طرح پہ صرف وائٹمن بی نائن کی ڈیفشنسی ہوگی اس کیس میں آپ کا یہ والا پاتھ میں نہیں چل رہا ہوگا اس کیس میں کیا ہوگا پچھے سے ہوموسیسٹین کا لیول بڑھ رہا ہوگا اور اس کے بعد یہاں پہ جو آپ کے میتھائل میلونیل کوئے ہے جب آپ آپ کے وائٹمن بی نائن کی ڈیفشنسی ہوگی تو یہ آپ کا آگے کی طرف چل رہا ہوگا کیونکہ آپ کا جو وائٹمن بی ٹویل ہے یہ آپ کا آویلیبل ہے تو یہاں پہ میتھائل میلونیل کوئے جو ہے وائٹمن بی نائن کے کیس میں آپ کا نارمل ہوگا بی ٹویلو کے کیس میں یہ آپ کہاں پہ انکریزڈ ہوگا یہ کیا کرتا ہے؟ آپ کی جو میمبرینز ہوتیں ہیں اس کو ہاں پر آپ کی ڈیمیج کرواتا ہے اور پیشنٹ کندر یہ نیرالوجیکل سیمٹمز لے کے آ رہا ہوتا ہے اگر یہ آپ کا نارمل ہوگا تو نیرالوجیکل سیمٹمز نہیں آئیں گے اگر یہ آپ کا انکریز دو گا تو یہ کیا کرے گا میمبرینز کو ڈیمیج کروینر یہ نیرالوجیکل سیمٹمز لے کے آ رہا ہوگا سب سے پہلے ہم ہم سٹارٹ کریں گی ہے آپ کو ہاں پہ folیٹ دیکشنسی اچھا اس میں آپ نے یہاں پہ یاد اکھنا میں نے آپ کو بتا رہا ہے آپ کو ہاں پہ آئرن فسٹ برو آپ نے اس کے اندر یہاں دکھنا یہ جو فسٹ ہے یہ آپ کو ہاں پہ فولیٹ ہے اور یہ آپ کو ہاں پہ دوڈینم پھر آپ کو ہاں پہ جیجنم پھر آپ کو ہاں پہ ایلیم اور یہاں پہ آپ کی پڑی ہوتی ہے آپ کو ہاں پہ جو ہوتی ہے آپ کو ہاں پہ کیا کہتے ہیں اس کو ہاں پہ بائل ایلیم کے اندر آپ کو آپی ایلیم کے اندر آپ کو آپی ابضب ہوتی ہے سے پھر یہ فولیٹ جگنم میں اور اس کے بعد آپ کے بائل آپ کے ترمینل ایلیم میں آپ کو آپ آپ پر ایبزورب ہوتی ہے کا حا Goku آپ کی فولیٹ کا اندر آپ کے زیڈ ہوگی جانا ابھی کہ جو ایبزورپشن نہیں ہو رہیم یہ میل، آپ کی نیٹریشن ہے یہاں پر اپنی اپنی داختہ ہے کرونک الکوہل یوز بہت امپورٹنٹ کرونک الکوہل یوز بہت امپورٹنٹ ہے یہ آپ کا جو پیشنٹ اس کو وہاں پہ لے کے جا رہا تھا فولیڈ ڈیفشنسی کی طرف اس کے علاوہ آپ کا جو پیشنٹ اس کے وہاں پہ کوئی بھی میل ایبزورپشن ہے پیشنٹ اس کے وہاں پہ کوئی بھی میل ایبزورپشن سنڈروم ہے یا پھر آپ کا جو پیشنٹ اس کے وہاں پہ کوئی بھی انفرومیٹری باول ڈیزیز ہے ان سارے کیسز میں کیا ہوگا آپ وہاں پہ ایبزورپشن نہیں ہوگی اس کے بعد آپ نے یا دکھنا ہے یہاں پہ آپ کا جو پیشنٹ اس کے اندر یہ میتھو ٹریکزیٹ اس کے بعد یہ ٹرائی میتھو پریم فینیٹوین یہ کیا کرواتی ہیں آپ کے جو ڈرگز ہیں یہ بھی پیشنٹ کو وہاں پہ فولیڈ ڈیفشنسی کروا رہی ہوتی ہیں اچھا یہ ہو گئی آپ کہاں پہ میل نیوٹریشن اس کے علاوہ آپ کا جو پیشنٹ اس کے اندر اگر یہ ریکوائرمنٹ زیادہ ہے اس کے بعد آپ کا جو بیشنٹ ہے وہ آپ کہاں پہ جو ہے یہ پریگنٹ ہے آپ کے جو پیشنٹ اس کے ہیمولیٹک انیمیا چال رہا ہے تو اس کیس میں کیا ہوتا ہے آپ نے وہاں پہ ہیم سنسز زیادہ کروانی ہوتا ہے آپ کے جو اگر پریگنٹ کی بات کریں گے تو وہاں پہ کیا ہوتا ہے آپ کے فیمیل کے ساتھ آپ کا جو بیبی ہے اس میں آپ کی سنسز کروانی ہوتی ہے اور اس کے بعد یہ جو آپ کہاں پہ ہینا ہے ہیمولیٹک انیمیا اس کے کیس میں کیا ہوتا ہے آپ کہاں پہ آر بیسیز کی بریکڈاؤن ہو رہی ہوتی ہے تو آپ نے زیادہ آر بیسز پروڈیوز کرنے ہوتا ہے تو اس کیس میں آپ کو ہاں پہ requirement آپ کو ہاں پہ زیادہ ہوتی ہے folate deficiency آپ کی اس کی وجہ سے ہو سکتی ہے اچھا اس کے بعد آپ نے یاد اکھنا ہے یہ پورڈ ڈائیٹ کی وجہ سے بھی ہوتی ہے لیکن اگر یہ آپ کو ہاں پہ develop ہوگی بھی پورڈ ڈائٹ کی وجہ سے تو اس میں آپ نے یاد اکھنا یہ within months یہ پیشنٹ گندر آپ کو ہاں پہ develop ہونا شروع ہو جائے گی within months اور یہ جو vitamin b12 ہم بعد میں دیکھیں گے یہ آپ کو ہاں پہ within months develop نہیں ہوتی اس کی ریزن کیا ہے vitamin b12 جو اس کے ہاں پہ stores ہوتے ہیں آپ کی باڈی کے اندر اور یہ جو b9 ہے اس کے ہاں پہ stores آپ کی باڈی کے اندر نہیں ہوتے اس کے بعد اگر آپ کا جو پیشنٹ اس کے باڈی کے اندر وہاں پہ cancer وغیرہ کوئی بھی چل رہا ہے تو cancer بھی ہے وہ کیا کروا ہے آپ کو یہ high metabolic rate ہوتا ہے اور وہاں پہ آپ کے زیادہ cells بن رہتے ہیں تو وہاں پہ بھی آپ کا جو پیشنٹ اس کے اندر وہاں پہ یہ folate deficiency ہو جاتی ہے یہ والی آپ کے وہاں پہ causes ہوں گئی اس کے بعد سمپل ہے آپ کا جو پیشنٹ اس کے اندر کیا ہوگا آپ کو ہاں پہ مگیلو بلاسٹک انیمیا ہو رہا ہوگا اچھا ایک چیز آپ نے یاد اکھنی ہے مگیلو بلاسٹک انیمیا کے case میں آپ کا یہاں پہ best initial test کیا ہوگا دونوں کے case میں آپ وہاں پہ پیشنٹ کے اندر کروائیں گے cbc cbc with smear یہاں پہ آپ کا جو پیشنٹ ہے جب اس کے اندر وہاں پہ یہ cbc with smear کروائیں گے تو یہاں پہ آپ کو یہ نظر آئیں گے آپ کو ہاں پہ میکرو سائٹوسز اور ساتھ ساتھ آپ کو ہاں پہ hyper segmented neutrophils مل رہے ہوں گے اچھا اس کے ساتھ ساتھ کیا ہوگا پیشنٹ کے اندر وہاں پہ hb کم ہوگی یہ میں آپ کو ہاں پہ پہلے بتا رکھا ہے آپ کو یہاں پہ mcv زیادہ ہوگا اچھا اس کے بعد جو آپ کا جو پیشنٹ ہے جب اس کے اندر وہاں پہ b9 کی deficiency ہوگی تو یہاں پہ آپ کا جو پیشنٹ ہے جب اس کے اندر وہاں پہ یہ vitamin levels یاک کریں گے تو b9 آپ کو ہاں پہ کم ہوگا b12 کی deficiency کی case میں b12 یہ آپ کو ہاں پہ کم ہوگا اس کے بعد یہاں پہ آپ نے دیکھنا ہے ہمارے یہاں پہ reticulocytes اس کے کیس میں کیا ہوگا جب آپ کا جو پیشنٹ اس کے اندر وہاں پہ یہ کوئی بھی deficiency ہوگی آپ کو ہاں پہ یہ پیچھے سے ہی آپ کو ہاں پہ جو bone marrow ہے یہ آپ کو ہاں پہ اس کے اندر وہاں پہ آپ کی maturation نہیں ہو رہی تو اس کیس میں آپ کے reticulocytes یہ بھی آپ کو ہاں پہ کم نظر آ رہے ہوں گے اور اس کے بعد اگر جو پیشنٹ اس کے اندر وہاں پہ یہ hemolytic anemia وغیرہ چل رہا ہے تو یہاں پہ آپ کو یہ LDH کے level بھی increase ملے گا اور ساتھ ساتھ آپ کے جو indirect bilirubin ہوتی ہے یہ بھی آپ کو ہاں پہ increase ہوگی یہ IDB جو ہے یہ آپ کو ہاں پہ indirect bilirubin میں نے لکھی ہے اچھا دونوں کے کیس میں آپ کے ہاں پہ best initial یہ بھلا ہو جائے گا اچھا اس کے بعد آپ کا جو پیشنٹ ہے اس کے اندر جب آپ نے وہاں پہ دیکھنا ہے آپ کو ہاں پہ بی نین کی defیشنس ہے اور آپ کو یہ بی ٹویلو کی defیشنس یہ ہے تو اس میں آپ نے یاد اکھنا ہے دونوں کے اندر سمیر آپ کو ہاں پہ normal ہوگا یہاں پہ جو ہے یہ دونوں کے کیس میں آپ کو ہاں پہ میکرو سائٹوسز اور ساہ ساتھ ہائپر سیگمنٹیڈ نیوٹروفیلز مل رہے ہوں گے تو اب آپ کیا کریں گے پیشنٹ کے اندر یہ homocysteen اور یہ جو آپ کا methyl melonic acid ہے اس کو چیک کریں گے اگر یہ آپ کو ہاں پہ normal ہے تو آپ کو ہاں پہ folate اگر یہ آپ کو ہاں پہ انکریزد ہے تو یہ آپ کو ہاں پہ ہو جائے گی وائٹیمن بی ٹویلو کی defیشنسی اچھا اس کے بعد جب آپ ہاں پہ بات کریں گے treatment تو آپ نے کیا کرنا ہے underlying cause کو آپ نے وہاں پہ treat کرنا ہے اس کے بعد آپ نے وہاں پہ پیشنٹ جو اس کے وہاں پہ یہ supplements بغیرہ دے رہی ہونے ہیں اس کے بعد ہمارے آ جائے گا ہمارے یہاں پہ وائٹیمن بی ٹویلو جو میں نے آپ وہاں پہ ڈائیگنوزز بتایا سارے آپ کے یہی والے ہوں گے دونوں کے اندر ایک ڈیفرنس ہے یہاں پہ پیشنٹ کے در وہاں پہ کروائیں گے shilling test یہ میں آپ بھی بعد میں بتاتا ہوں اس کے اندر کیا ہوگا پیشنٹ ہے اس کے اندر یہ وائٹیمن بی ٹویلو کی ڈیفشنسی ہوگی کوالہ میں ڈیفشنسی ہوگی اس میں آپ نے ایک جو چیز یاد رکھنی ہے ایک ہمارے یہاں پہ پرنیشیس انیمیا بالکل بھی نہیں بھولنا male absorption تو آپ کے ہاں پہ نارمل ہے اس کے بعد آپ کے پیشنٹ آپ کے ہاں پہ پینکریاتک انسفشنسی یہ آپ نے اس کے اندر لازمی یاد رکھنی ہے gastrectomy آپ نے اس کے اندر لازمی یاد رکھنی ہے اور یہاں پہ آپ کے انسفشنٹ انٹیک آپ کو نظر نہیں آتی اس کے بعد آپ نے یہاں پہ یاد رکھنا ڈائیفیلو بودریم لیٹم یہاں پہ کیا ہوتا ہے آپ کے جو پیشنٹ جب میں آپ کے ہاں پہ کروائی ہے ہماری یہاں پہ وائٹمین بی ٹویلو اس میں نے اس کی ساری ابزورپشن بتا دیا سیمپل آپ کو جو ابھی یہاں پہ آپ کے ایمپورٹن بتاتا ہوں وہ یہ کہ آپ کے جو پیشنٹ جو اس کی باڈی کے در یہاں پہ وائٹمین بی ٹویلو جاتا ہے تو آپ کے جو سٹرمک ہے یہ آپ کے جو ہوتے ہیں آپ کو ہاں پہ پرائیٹل سیلز یہ کیا کرتے ہیں یہ آپ کی انٹرینزیک فیکٹر اس کو یہ سکریٹ کرتے ہیں یہ آپ کے جو وائٹمین بی ٹویلو ہے یہ کیا کرتا ہے یہ بی ٹویلو لکھتے ہیں اس کو ایسے اچھا یہ کیا کرتا ہے جب آپ کے جاتا ہے بعد میں ہماری یہاں پہ دوڈینم میں تو دوڈینم میں آپ کے جو پنگریاتک انزائمز ہوتے ہیں وہ کیا کرتے ہیں یہ جو آپ کہتے ہیں وائٹمین بی ٹویلو یہ آپ کا پہلے پیچھے سے ایک اور فیکٹر کے ساتھ کوئی اور پروٹین اس کے ساتھ بائنڈ ہوتے ہیں جو اس کو وہاں پہ پروٹیکٹ کر رہی ہوتی ہے اچھا پنگریاتک آپ کے جو انزائمز ہوتے ہیں وہ کیا کرتے ہیں یہ آپ کے جو پیچھے سے پروٹین آ رہی ہوتی ہے اس کی بریک ڈاؤن کرواتے ہیں اور اس کے بعد کیا ہوتا یہ جو آپ کہاں پہ وائٹمین بی ٹویلو ہے یہ آپ کہاں پہ جو آپ کہاں ہوتا ہے انٹرینزک فیکٹر اس کے ساتھ یہ بائنڈ کر جاتا ہے اچھا اگر پیشنٹ کے اندر ہوگی پنگریاتک انسپشنسی تو اس کیس میں بھی آپ کہاں پہ وائٹمین بی ٹویلو انٹرینزک فیکٹر کے ساتھ بائنڈ نہیں کرے گا اچھا ایک چیز یہ ہے کہ اگر آپ کہاں پہ پنگریاتک انسپشنسی ہوگی اگر آپ کے جو پیشنٹ اس کی باڈی کے اندر وہاں پہ یہ سٹمک ہی نہیں ہوگا یا پھر آپ کے سٹمک اس کے اندر وہاں پہ یہ جو پرائیٹل سیلز ہیں یہ آپ کہاں پہ نہیں ہوں گے کیونکہ پرائیٹل سیلز نہیں ہوں گے تو آپ کے جو انٹرینزک فیکٹر ہے یہ بھی پرڈیوز نہیں ہوگا انٹرینزک فیکٹر نہیں ہوگا تو آپ کے جو وائٹمین بی ٹویلو یہ آپ کہاں پہ ابزورپ نہیں ہوگا تو یہ جو آپ کے جو پرائیٹل سیلز ہیں یہ آپ کہاں پہ دسٹرکشن کہاں پہ ہوتی ہے آپ کے ہوتی ہے پرنیشیس انیمیا میں وہاں پہ کیا ہوتا سرمک کے اندر یہ سیلز ہی نہیں ہوں گے تو انٹریزک فیکٹر نہیں ہوگا انسپشن انٹیک ہماری یہاں پر موسٹ کامن نہیں ہے کیونکہ آپ کا جو باڈی ہے اس کے اندر ہاں پر یہ جو وائٹمین بی ٹویلو ہے اس کے سٹورز بہت زیادہ ہوتے ہیں اور یہ اگر آپ کی ہو بھی رہی ہے تو آپ کو ہونے جو وائٹمین بی ٹویلو ہے یا آپ کے ہوتی ہے میٹ کے اندر اگر آپ کا پیشنٹ جو ہے آپ کو ہاں پر جو ویگنیزم ہے آپ کو ہاں پر جو پیشنٹ ہے وہ سیر فور سیف جو ہے یہ آپ کو ہاں پر یہ ویجیٹیبل وغیرہ کھاتا ہے تو اس کے کیس میں آپ کو یہاں پر جو ہے یہ وائٹمین بی ٹویلو کی ڈیفشنسی مل سکتی ہے مطلب آپ کے جو پیشنٹ اگر آپ کا ہوگا انڈیا والی سیڈ والا تو وہاں پر آپ کا جو پیشنٹ ہے اس کے اندر آپ وہاں پر وائٹمین بی ٹویلو کی ڈیفشنسی مل سکتی ہے اچھا اس کے بعد مانے آپ پر ملیں گی اچھا اس کے بعد جب آپ وہاں پہ پیشنٹ کے اندر دیکھیں گے ہوموسوسٹین اور میتھائل میلونک ایسیڈ تو یہ دونوں آپ کہاں پہ انکریز ہوں گے اور یہاں پہ کیا ہوگا میتھائل میلونک ایسیڈ کے انکریز ہونے کی وجہ سے آپ کا جو پیشنٹ ہے اس کے اندر یہاں پہ آپ کو نیرولوجیکل سیمٹمز مل رہے ہوں گے یہ آپ نے یاد رکھنا ہے آپ کو نیرولوجیکل سیمٹمز کون کون سے ملیں گے سپائنو سیریبرل ٹریک جو ہے یہ آپ کہاں پہ آپ کہاں پہ ڈیمیج ہوگا اس کے بعد آپ کے جو پیشنٹ اس کے اندر یہ آپ کہاں پہ یوز ہو رہا ہوتا ہے آچھا یہاں پہ اگر وائٹمین بی ٹویل نہیں ہوگا تو آپ کہاں پہ میلین سنسیز وغیرہ نہیں ہوگی اور پیشنٹ کے اندر ہو رہا ہوگا کمبائن ڈی جنریشن آچھا اس کے بعد آپ کہاں پہ سپائنو سیریبرل ٹریک جو ہے آپ کہاں پہ ڈیمیج ہو رہا ہوگا لیٹرال کورٹیکو سپائنل ٹریک اور سارساتھ آپ کا جو پیشنٹ اس کے لئے وہاں پہ جو ہے یہ ڈورسل کولم ڈس فنکشن جو ہے یہ آپ کو اپنے مل رہا ہوگا پیشنٹ کے اندر آپ کو یہ سینسری لوس وغیرہ آپ کو پہ نظر آ رہا ہوگا اس کے بعد آپ کو جو پیشنٹ اس کے لئے وہاں پہ یہ اپر موٹر نیورون جو ہے یہ آپ کو اپنے سائنز مل رہے ہوں گے اوپر موٹر نیورون کے ڈیمج ہونے کی وجہ سے اور ساتھ آپ کو پر جو لور موٹر نیورون وہغیرہ یہ آپ کو پر ڈیمج ہونے کی وجہ سے مل رہے ہوں گے یہ آپ کو مجھے نہیں یہ نیورولوجی کے اندر اچھے سے کروا دوں گا ابھی کے لئے آپ کو سیمپل یہ یاد رکھ لیں یہاں پر آپ کے یہ وہلے ٹری آکٹس وہغیرہ جو ہیں یہ آپ کو پر ڈیمج ہونگے اور اس کے منعے سے آپ کے جو پیشنٹ ہے اس کے دنہ پہ آپ کو سائن اینڈ سمٹم مل رہے ہوں گے اچھا اس کے بعد اگر آپ کے جو پیشنٹ اس کے دنہ پہ جو یہ وائٹمن بی ٹویلو کی ڈیفشنسی ہے تو یہاں پہ جب آپ پہ پیشنٹ کو دیں گے نا فولیٹ تو یہ کیا کرے گا پیشنٹ کے اندر یہ جو انیمیا ہے اس کو یہ ٹھیک کروا دے گا مطلب کیونکہ آپ کے جو پیشنٹ اس کے دنہ پہ دونوں کے اندر آپ کو ہاں پہ جو ہے یہ ہیمیٹرولوجیکل پرابلمز آپ کو ہاں پہ سیم مل رہے ہوتے ہیں تو جب آپ کا جو پیشنٹ اس کے دنہ پہ ہوگی وائٹمن بی ٹویلو کی ڈیفشنسی بی نائن دینے سے اس کے دنہ پہ ہیمیٹرولوجیکل پرابلمز آپ کو ہاں پہ ٹھیک ہو جائیں گے انیمیا اس کے دنہ پہ ٹھیک ہو جائے گا لیکن کیونکہ آپ کے جو میتھائل میلونیل کوئے ہے اس کو کنورٹ کروانا جب آپ وہاں پہ جو یہ ایس کے اندر سکسی نائل کوئے کے اندر تو یہاں پہ آپ کا صرف اسی وائٹمین بی ٹویل کام کرتا ہے تو اس کیس میں کیا ہوگا انیمیا ٹھیک ہو رہا ہوگا لیکن آپ کہاں پہ مثیل میلونیل کوئے کا لیول بڑھے گا اور وہ آپ کہاں پہ جو یہ نیورلوجیکل سیمٹمز آپ کہاں پہ بڑھا رہا ہوگا تو اس کیس میں کیا ہوگا بی ٹویل جب آپ وہاں پہ پیشنٹ کے اندر دیکشنسی ہے تو فولیٹ دینے سے اس کے وہاں پہ سیمٹمز ٹھیک ہو جائیں گے لیکن نیورلوجیکل سیمٹمز اس کے وہاں پہ ورس ہو رہے ہوں گے اس کے بعد اگر آپ کا جو پیشنٹ آپ کے باس آرہے پر نیشیز انیمیا کے ساتھ تو یہاں پہ اپنے یاد اکھنا ہے انٹرنزیک فیکٹر یا پھر آپ کے جو پریٹل سیلز ہیں ان کے اگینسٹ آپ وہاں پہ انٹی باڈیز جو ہیں یہ مل رہی ہوں گی اس کے بعد میں نے آپ کو وہاں پہ وہی والی بتا دی آپ کو پیشنٹ اگر اس کے وہاں پہ انسفیشنٹ انٹیک کی وجہ سے ہو رہا ہے تو یہاں پہ جو وائٹمن بی ٹویل ویلکیوں کے اس کے باڈی کے اندر سٹورز ہوتے ہیں تو یہ آپ کو آپ پہ یئرز کے اندر ڈیویلپ ہوگا اور فولیٹ ڈیفشنسی کے کیس میں آپ کا جو پیشنٹ آپ کو پہ پریزنٹ کر رہا ہوگا ویکس ٹو منس کے اندر تو یہ آپ نے ان دونوں کے اندر یاد رکھنے آپ کے باڈی کے اندر وائٹمن بی ٹویل آپ کے جو سٹورز ہوتے ہیں لیور کے اندر لیکن بی نائن کے سٹورز نہیں ہوتے اچھا اس کے بعد آ جاتے ہیں ہمارے یہاں پہ یہ آپ کا یہاں پہ شیلنگ ٹیسٹ سمپل آپ نے اس کے اندر یاد رکھنا ہے آپ اس کو یوز کرتے ہیں آپ کے یہاں پہ دائیٹری انسفیشنسی کے لیے ہے پھر آپ کو یہاں پہ یہاں پہ کیا کریں گے پیشنٹ آپ کے پاس آ رہا ہے آپ نے وہاں پہ دائیگنوز منایا کہ پیشنٹ جس کے وہاں پہ یہ وائٹیمن بی ٹویل کی ڈیفشنسی ہے اب آپ کیا کریں گے کیونکہ آپ کے وہاں پہ باڈی کے اندر وائٹیمن بی ٹویل کے سٹورز ہوتے ہیں آپ کیا کریں گے سٹارڈ میں اس کو وہاں پہ دیں گے انٹرمسکولر شورٹ آف وائٹیمن بی ٹویل اس کے بعد آپ کیا کریں گے اس کے بعد یہ جو وائٹیمن بی ٹویل ہوگی یہ کیا کرے گی جو آپ کیسے سٹورز ہوں گے ساروں کو جا کے کر دے گی اس کے بعد آپ کیا کریں گے ریڈیو لیبلڈ جو وائٹمین بی ٹویلو ہے یہ آپ میں یہاں پہ لکھ رہا ہوں آپ یہ پیشنٹ کو دیں گے اورلی اچھا اس کے بعد آپ یہاں پہ دیکھیں گے ہماری یہاں پہ جب جائے گی تو گٹ کیا کرے گی اس کو وہاں پہ ایبزورپشن کرے گی اچھا گٹ کے اندر سے ایبزورپ ہوگی آپ کہاں پہ لیور کے پاس جائے گی کیونکہ لیور کے اندر اس کے سارے سٹورز یہ آپ کہاں پہ سیچوریٹڈ ہیں تو لیور اس کو وہاں پہ یہ کیا کہتے ہیں آپ کہاں پہ سٹوریج نہیں کرے گا اس کے بعد یہ آپ کے وہاں پہ بلڈ سے ہوتی ہوتی ہے آپ کہاں پہ یہ کیڈنیز کے پاس جائے گی اور وہاں سے یہ یورین کے اندر آپ وہاں پہ لاؤس ہو رہی ہوگی اچھا یورین میں آپ وہاں پہ دیکھیں گے مانی یہاں پہ ریڈیو لیبل وائٹمین بی ٹویلو اگر یہ آپ کہاں پہ اپیئر ہو رہی ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ کے جو پیشنٹ ہے اس کے اندر وہاں پہ اپزوپشن بالکل ٹھیک ہے آپ کے جو پیشنٹ ہے اس کے اندر صرف اس وقت سے ہے کیونکہ وہ وائٹمین بی ٹویلو کی انٹیک نہیں کر رہا اچھا یہ ایک کنڈیشن تو یہ ہو گئی آپ وہاں پہ اپزوپشن ٹھیک ہو گئی جو اس کے اندر ابھی بھی نہیں آئی سیٹوریشن کے بعد بھی اس کے اندر کوئی پرابلم ہے اس کے اندر وہاں پہ یہ گٹ کے اندر کوئی پرابلم ہے آپ کوئی مل ابزوپشن ہے یا پھر آپ کے کوئی بیکٹریاز وغیرہ پڑھے ہوئے جو اس کے وہاں پہ ابزورپشن نہیں ہونے دے رہے یا پھر آپ کا جو پیشنٹ ہے اس کے اندر وہاں پہ یہ پرنیشیس انیمیا ہے ہم یہاں پہ کیا کریں گے یہ پرنیشیس انیمیا کو دیکھیں گے یہ آپ کہاں جو بھی ہے ہماری یہاں پہ یہ پانکریاتک انسفیشنسی کو دیکھیں گے اور ساتھ ساتھ ہم کیا کریں گے پیشنٹ کے اندر یہ جو میل ایبزورپشن ہے فار ایزمپل آپ کا جو پیشنٹ ہے اس کے اندر وہاں پہ ہو سکتی ہے کوئی بھی بیکٹیریاز وغیرہ پڑے ہو جو اس کے وہاں پہ ایبزورپشن نہیں ہونے دے رہے ہیں تو ہم کیا کریں گے ان کو وہاں پہ دیکھیں گے اچھا اس کیس میں ہم کیا کریں گے پیشنٹ کو ہم جو ہے یہ سب سے پہلے پرنیشیس انیمیا کو دیکھنے کے لیے ہم وہاں پہ انٹرینزک فیکٹر جو ہے یہ ساتھ اس کے وہاں پہ فوڈ میں دیں گے اورلی ہم وہاں پہ انٹرینزک فیکٹر دیں گے اگر اس کے بعد یہاں پہ آپ کی یہ ایبزورپشن ہو گئی آپ وہاں پہ یورین کے اندر آ گئی تو اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ کے جو پیشنٹ اس کے وہاں پہ یہ پرنیشیس انیمیا اس کے وہاں پہ باڈی کے اندر انٹرینزک فیکٹر کے اگینس یہ آپ کو انٹی باڈیز بنی ہوئی ہیں اگر اس سے نہیں آئی مطلب آپ نے پیشنٹ کو ہاں پہ انٹرینزک فیکٹر بھی دے دیا اور ابھی بھی آپ وہاں پہ یورین کے اندر نہیں آئی تو اس کا مطلب یہ ہے کہ پیشنٹ کے اندر ہو سکتے ہیں آپ وہاں پہ بیکٹیریاز وغیرہ ہو سکتے ہیں یا پھر پینکریاتک انسفشنسی ہو سکتے ہیں اچھا اس کے اس میں آپ کیا کریں گے پیشنٹ کو یہ جو پینکریاتک انزائمز ہیں یہ آپ وہاں پہ پیشنٹ کو دیں گے اس کے ساتھ اگر آپ یہ یورین کے اندر اپیئر ہو گئی تو اس کے مطلب یہ ہے کہ آپ جو پینکریاز ہیں یہ صحیح سے کام نہیں کر رہے اچھا اس کے بعد اگر آپ کے پیشنٹ ہے اس سے بھی نہیں آیا تو آپ کیا کریں گے آپ کہاں پر نیٹرائیلز میں آپ پیشنٹ کو دیں گے انٹی بائیوٹکس وغیرہ انٹی بائیوٹکس کے بعد اگر آپ کے پیشنٹ جو یورین کے اندر آگئی تو یہ آپ کہاں پر وہاں پہ دیکھیں گے آپ کی جو آپ کی ہے نا یورین کے اندر آئی ہے کے نہیں اگر یورین کے اندر آگئے تو اس کے مطلب یہ ہے کہ آپ کا جو پیشنٹ ہے اس کے وہاں پہ یہ ڈائٹری انسپشنس ہے اگر یورین کے اندر نہیں آئی تو اس کے مطلب یہ ہے کہ یہاں پہ آپ کی کوئی بھی میل ایبزورپشن ہے اچھا اس کے بعد آپ کیا کریں گے آپ یہاں پہ پرنیشیس انیمیا کو دیکھیں گے اس کے اس کے کیس میں آپ وہاں پہ انٹرنزک فیکٹر کے ساتھ اس کو ہاں پہ دیں گے اگر اس کے بعد آگے یورین کے اندر تو یہاں پہ آپ کی پرابلم ہے پر نیشہ سنیمیا اچھا اس کے بعد اگر اس سے بھی نہیں آئی تو آپ کیا کریں کہ میل ایبزورپشن کے لیے آپ وہاں پہ پیشنٹ کو انٹیبائٹکس وغیرہ کے ساتھ آپ وہاں پہ جو ہے یہ آپ وہاں پہ وائٹمن بی ٹویل دیں گے اگر یہ یورین کے اندر آگے تو مطلب یہ ہے کہ یہاں پہ کوئی بھی بیکٹریاز وغیرہ پڑے ہوئے ہیں اچھا اس کے بعد اگر اس سے بھی نہیں آئی تو آپ وہاں پہ یہ پینکریاتک آپ کے جو انزائمز وغیرہ ہیں اس کے ساتھ آپ وہاں پہ دیں گے اگر اس سے آگے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ کو جو پینکریاز ہیں یہ آپ کے انسپشنٹ ہے اور اس کی محنی سے آپ کہاں پہ وائٹمن بی ٹویل کی دیفشنسی ہو رہی ہے اور ٹریٹمنٹ اس کے کیس میں بھی کیا ہوگا اس کے اندر یہ جو دیفشنسی ہے ہم اس کو وہاں پہ ٹریٹ کر رہے ہوں گا اچھا یہ میں نے آپ کو ہاں پہ بتا دیا ہماری یہ بات کہ آپ کے جو پیشنٹ اس کے اندر یہ جو فولیٹ آپ کو ہاں پہ سبلیمنٹیشن ہے یہ وائٹمن بی ٹویل بھی دیفشنسی کی کیس میں آپ کو ہاں پہ انیمیا کو کریکٹ کر دیں گے لیکن نیرولوجیکل سیمٹمز آپ کو ہاں پہ ورس ہونا شروع ہو جائیں گے یہ آپ نے اس کے اندر یہ بھی چیز آپ نے لازمی یاد رکھنی ہے یہ میں آپ کو ہاں پہ یہ جو میں انڈرلائن کر رہا ہوں آپ نے اس کے اندر یہ لازمی یاد رکھنے آپ نے ان کو بالکل بھی نہیں بولنا اچھا اس کے اندر اس کے بعد آپ نے یہاں پہ یاد رکھنا ہے کہ آپ کے جو پیشنٹ اس کے اندر یہ آپ کو ہاں پہ فولیٹ اس کے بعد آپ کے جو ہے یہ وائٹمن بی ٹویل کی دیفشنسی کی وجہ سے ہو سکتی ہے اور دونوں میں آپ نے یہاں پر ہوموسوستین اور میتیل میلونیل کوئے جو ہے اس کا لیول آپ نے یاد رکھنا ہے دونوں کے اندر ڈیفرنس کہاں پہ ہے اچھا اس کے بعد آجاتا ہمارے یہاں پر اوروٹک ایسیڈ یوری ہے سمپل آپ نے اس کے اندر یاد رکھنا یہاں پر اپنے اپنے دیفیکٹ کہاں پر ہوگا یو ایم پی سنثیز کے اندر یو ایم پی سنثیز ہے تو یہاں پر آپ کی یو ایم پی نہیں بنے گی اوروٹک ایسٹیڈ سے یو ایم پی نہیں بنے گی اور یہ پرابلم کہاں پہ ہے یہ آپ کے دین ہوگا پاریمیڈین سنسیز پاتھوے جو ہے اس کے اندر وہاں پہ آپ کی انیابیلیٹی ہے اچھا اس کے بعد آپ نے اس کے اندر یاد آکھنا آٹوسومل ریسیسیف بچوں کے اندر پریزنٹ کرے گی فیلیر ٹو تھرائیو ہوگا اس کے بعد آپ وہاں پہ دیویلیٹی وغیرہ ہو رہے ہوں گے اور اس کے بعد یہ آپ کے جو پیشنٹ اس کے اندر وہاں پہ کروا رہی ہوں گی میگیلو بلاسٹک انیمیا آپ کہاں پہ پاریمیڈینز نہیں بنیں گے تو پاریمیڈینز نہیں بنیں گے تو آپ کے جو نیوکلیس ہے اس کے اندر وہاں پہ آپ کے دین اے نہیں بنے گا دین اے نہیں بنے گا تو آپ کہاں پہ نیوکلیس جلدی سے مچور نہیں ہوگا اس کے بعد آپ کہاں پہ یہ پیشنٹ کے اندر میگیلو بلاسٹک انیمیا شروع ہو جائے گا اس میں آپ نے یاد اکھنا ہے مگیلو بلاسٹک انیمیا ریفریکٹری ٹو فولیٹ این وائٹیمن بی ٹویل آپ نے بچے کو وائٹیمن بی نائن اور ٹویل جو ہے آپ نے وہاں پہ دیا لیکن اس سے بھی اس کو ہاں پہ مگیلو بلاسٹک انیمیا ٹھیک نہیں ہوا تو وہ آپ کا ہے اوروٹک اسٹیڈ یوریا اچھا اس میں آپ نے یاد اکھنا ہے آپ کے جو پیشنٹ ہے اس کے اندر آپ وہاں پہ ہائپر امونیمیا نظر نہیں آئے گا آپ کے امونیا جو ہے آپ کو ہاں پہ نارمل ہوگی اچھا اس میں آپ نے یاد اکھنا ہے اگر ہائپر امونیمیا ہو رہا ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ کے جو پیشنٹ اس کے اندر وہاں پہ یہ اورنیتھین ٹرانس کاربا مائلیز ڈیفرینسی ہے اور اس میں آپ کو ہاں پہ اوروٹک اسٹیڈ کے ساتھ آپ کو ہاں پہ امونیا کا لیول انکریز نظر آتا ہے اچھا یہاں پہ کیا ہوگا اور آپ کے جو اوروٹک اسٹیڈ ہے یہ آپ کو ہاں پہ انکریز ہوگا آپ کو ہاں پہ امونیمیا کینر جو آپ کا جو موٹیٹڈ انزائیم ہوگا اس کو یہاں پہ کیا کر رہی ہوں گی آپ کو ہاں پہ بائی پاس کر رہی ہوں گی اچھا یہ ہے ہماری یہاں پہ مگیلوبلاسٹک انیمیا دو تو آپ نے اس کے اندر لازمی یاد رکھنی ہے اور لاس پہ آپ کے یہاں پہ بچوں کے اندر اگر آپ کہاں پہ آ رہا تو آپ کہاں پہ ہو جائے گا اور یہاں پہ آپ نے جو یاد رکھنا ہے وہ یہ کہ ہائپر امونیمیا آپ کہاں پہ نظر نہیں آئے گا اچھا اس کے بعد آج ہے تمہارے یہاں پہ نون مگیلو بلاسٹک انیمیا اچھا یہاں پہ کیا ہوگا وہی میں نے آپ کو بتا دیا یہ دین ایسنسز آپ کہاں پہ نارمل ہوگی اور میکرو سیڈک انیمیا ہوگا اچھا اس کے اندر آپ جو ہاں پہ کاؤزز میں یاد رکھنا ہے کرونک الکوہل یوز اور ساتھ ساتھ لیور ڈیزیز یہ آپ کے جو پیشنٹ دوسکنر کیا کرواتی ہے نون مگیلو بلاسٹک انیمیا کرواتی ہیں اچھا کرونک آپ کی جو الکوہل یوز ہے یہ میں نے آپ کو جو بتایا ہے نا آپ پہ جو پیشنٹ دوسکنر وہاں پہ جو یہ فولیٹ ڈیفشنسی بھی کرواری ہوتی ہے اور وہاں سے جو ہے آپ کا جو پیشنٹ دوسکنر یہ مگیلو بلاسٹک انیمیا ہوتا ہے اچھا اگر مگیلو بلاسٹک انیمیا نہیں ہو رہا تو یہ آپ کی کیا ہے یہاں پہ یہ نون مگیلو بلاسٹک انیمیا اور یہاں پہ آپ کی یہ کرونک الکوہل یوز جو ہے یہ آپ کا جو پیشنٹ دوسکنر یہ میکرو سائٹک وغیرہ آپ کو ہاں پہ میکرو سٹیٹک انیمیا کرواری ہے اچھا یہاں پہ کیا ہوگا ہائپر سیگمینتڈ نوٹروفلز آپ کو آپے ہاں پر نہیں ملیں گے اچھا اگر alcohol use جو ہے آپ کو ہاں پر مگیلو بلاسٹیک کروا رہے تو آپ کو ہاں پر ہائپر سیگمینتڈ نوٹروفلز نہیں ملیں گے اگر نہیں کروا رہے تو یہ آپ کو ہاں پر ہائپر سیگمینتڈ نوٹروفلز مل رہے ہوں گے اس میں ہم نے یہاں پر سمپل ایک چیز دیکھنی ہی ماری یہاں پر diamond black fan anemia سمپل آپ نے اس کے اندر یاد رکھنا یہ آپ قیقتل فارم ہے آپقب پر ریڈ سیل ایپلیزا ہو جائے تے پیور ریڈ سیل ایپلیزیا اچھا یہاں پر جانے یہ صرف اور صرف آر آپ وجہو تین ریڈ بلڈ سیل اس کا ایپلیزیا ہوتا ہے یہ آپ پر صحیح سے نہیں بن رہے ہوتے ہیں اچھا یہاں پر اس کے بعد آپ یہ فینکونی انیویا کہیس میں آپ پہ پین سائٹوپینیا ملتا ہے اچھا پین سائٹوپینیا نہیں ہے تو تو آپ کا کیا ہوگا یہاں پر آپ کا ڈائیمنڈ بلیک فین انیمیا اچھا اس کے کیس میں آپ کہاں پہ ریڈ بلٹ سیل جو ہیں اس کے وہاں پہ اپلیزیا ہوگا اس کے بعد یہ آپ کہاں پہ کنجینیٹل فارم ہے تو یہ آپ کہاں پہ within first year of life جو ہے یہ آپ کہاں پہ پریزنٹ کر رہی ہوگی اور یہاں پہ کیا ہوگا اس کے اندر آپ کہاں پہ ڈیفیکٹ ہے اور اس کے منعے سے آپ کہاں یہ پیشنٹ کے اندر ہو رہا ہے ریڈ سیل اپلیزیا اچھا یہاں پہ آپ نے یاد اکھنا ہے کہ پیشنٹ جو ہے اس کے اندر وہاں پہ یہ آپ کہاں پہ ہماری ہیموگلوبین فیٹل یہ آپ کہاں پہ انکریزڈ ہوگی انکریز پرسنٹیج آف ہیموگلوبین فیٹل لیکن ساتھ ساتھ آپ کی جو ٹوٹل ایچ بی ہے یہ آپ کہاں پہ ڈیکریزڈ ہوگی اچھا اس میں آپ نے یاد اکھنا ہے شورٹ سٹیچر اس کے بعد آپ کہاں پہ جو ہے یہ کرینیو فیشل ایب نورمیلٹیز اپر ایکسٹرمیٹی آپ کہاں پہ مل فارمیشن وغیرہ جو ہیں یہ آپ کہاں پہ 50% کیشنز میں مل رہی ہوتی ہیں سمپل آپ نے اس کے اندر یہی یاد اکھنا ہے اس کے علاوہ ہمیں یہاں پہ جو ہے اس کی خاص امپورٹن نہیں ہے ہمارے لئے جو زیادہ امپورٹن ہے وہ میں آپ کہاں پہ سٹارڈ میں بتا دی ہمارے یہاں پہ فولیٹ اور اس کے بعد آپ کہاں پہ وائٹمن بی ٹویل یہ آپ نے لازمی یاد اکھنا ہے اس کے بعد ہمارے یہاں پہ یہ دو نیچے والی ہیں یہ اتنی خاص امپورٹن نہیں ہے آپ نے اس کے اندر یہ یاد اکھنا ہے یہ پر بچوں کے اندر ہی پریزنٹ کرتی ہے اور یہ بھی بچوں کے اندر پریزنٹ کرتی ہے اچھا اس کے بعد آپ نے یاد اکنا ہے یہ آپ کا جو ہے انیمیا ویدن فرسٹ یر آف لائف آپ کو اس کے اندر ملے گا ہمارے یہاں پہ ڈائیمن ڈ بلیک فن سنڈروم کے اندر ڈائیمنڈ بلیک فن انیمیا کے اندر اچھا اس کے بعد آپ نے اس کے اندر یاد رکھنا ہے اروٹک ایسیڈ یوریا کے کیس میں آپ کے جو پیشنٹ ہے اس کے اندر آپ کو ہمیں مگیلو بلاسٹک انیمیا ملے گا یہاں پہ آپ کو نون مگیلو بلاسٹک انیمیا ملے گا اچھا اس کے بعد آپ نے یاد رکھنا ہے آپ کو یہ ہائپر امونیمیا نظر نہیں آئے گا اچھا اس کے بعد آپ نے یاد رکھنا ہے اوروٹیک ایسٹی ڈیوڈین کے اندر آپ کو ہمیں ملے گا اور ٹریٹمنٹ اس کا یہاں پہ یہ ہے کہ آپ نے یہ جو میوٹیٹیٹ انزائیم ہے اس کو اپنے ہاں پہ بائی پاس کرنا ہے اچھا اس کے کیس میں آپ نے یاد اکھنا ہے آپ کی جو ہیموگلوبین فیٹل ہے یہ انکریزڈ ہوگی لیکن پیشنٹ کی ٹوٹل ایچ بھی کم ہوگی اور ساتھ یہ آپ کو ہمیں شورٹ سٹیچر کرینیو فیشل ایم نورمیلٹیز اور یہ اپر ایکسٹیمیٹی میل فارمیشن وغیرہ یہ آپ کو ہم مل رہی ہوگی اور یہاں پہ کیا آپ کو ہم پہ ٹرائفلینجیل آپ کو تھم یہ آپ کو مل رہا ہوگا تو یہ سارا ہے ہمارے یہاں پہ یہ میکرو سٹیٹی کے انیمیا کے اندر آپ نے جو میں نے سٹارٹ والے آپ کو تو بتایا ہمارے یہاں پہ وائٹمن بی ٹویل اور وائٹمن بی نائن آپ نے ان دونوں کو اچھا سی یاد رکھنا ہے اور باقیوں کے اندر یہ جو چیزیں لکھی ہوئی ہیں آپ نے سیمبل ان کو یہ یاد رکھ لینا تو ہمارے یہ جو میکرو سٹیٹی کے انیمیا اس کے اندر یہ ہے فردر آپ کو اس کے اندر کو بھی پرابلوں ہوں دینے انگران آس میں اللہ حافظ تو یہ سارا ہے ہمارے یہاں پہ یہ میکرو سٹیٹی کے انیمیا کے اندر آپ نے جو میں نے سٹارٹ والے آپ کو تو بتایا ہمارے یہاں پہ وائٹمن بی ٹویل اور وائٹمن بی نائن آپ نے ان دونوں کو اچھا سی یاد رکھنا ہے اور باقیوں کے اندر یہ جو چیزیں لکھی ہوئی ہیں آپ نے سیمبل ان کو یہ یاد رکھ لینا ہے تو ہمارے یہ جو میکرو سٹی کے انیمیاں اس کے اندر یہی ہے فردر آپ کو اس کے اندر کو بھی پرابلوں ہوں دینے انگران آس میں اللہ حافظ